جب گھر میں سبجی کچھ نہ ہو تو اس دال کو بنائیں جو کہ سبجی اور دال کا دونوں کو ٹیشٹ دینے والا ہے ایک جار لیں گے جار میں ڈال دیں گے مسالہ مسالہ میں لیں گے دھنیا اس میں ہم دو چمچ دھنیا لیے ہیں کھڑی دھنیا لیے ہیں ساتھ میں جیرہ ڈالیں گے ایک چمچ جیرہ لیں گے ساتھ میں لہسن ڈالیں گے تس سے بارہ لحسن لیے ہیں ساتھ میں پیارڈ ڈالیں گے ایک بڑے سائج کا پیارڈ لیے ہیں تھوڑا سا چھبیلہ ڈالیں گے ساتھ میں اسٹار کا پھول ڈالیں گے تھوڑا سا جائے ویتری ڈالیں گے ساتھ میں لاؤنگ ڈالیں گے اس میں ہم چار لاؤنگ لیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے جار میں ایک سے دو چپانچ پانی ڈالیں گے جار کا ڈھکن لگائیں گے مسالہ تیار کر لیں گے مسالہ کو باریک پیس لیں گے مسالہ کو چیک کریں گے یہ دیکھیں مسالہ کو باریک پیس لیے ہیں مسالہ کو سائیڈ میں رکھیں گے ایک بڑا باؤل لیں گے باؤل میں ڈال دیں گے مسور اس میں ہم کھڑی مسور لیے ہیں آج ہم کھڑی مسور سے بہت ہی ٹیشتی ڈال بنائیں گے اس میں ہم دو کپ مسور کا دال لے رہے ہیں مسور کے دال کو اچھی طرح ساپ کر لیے ہیں مسور میں پانی ڈالیں گے مسور کو مسل مسل کے اچھی طرح دھولیں گے دھونے کے بعد مسور کو دکھائیں گے یہ دیکھئے مسور کو مسل مسل کے چار پانی سے اچھی طرح دھولیے ہیں مسور کو چھنی میں چھان لیے ہیں مسور کا پانی نکل گیا ہے دال بنانے کے لیے ایک کوکر لیں گے کوکر میں مسور ڈالیں گے اس میں ہم دو کپ مسور لیے ہیں مسور آپ اپنے حساب سے کمجازہ لے سکتے ہیں ساتھ میں پانی ڈالیں گے اس میں ہم تین گلاس پانی ڈال دیئے ہیں مسور میں ڈال دیں گے حلدی اس میں ہم ہاپ چمچ حلدی لیں گے ساتھ میں نمک ڈالیں گے اس میں ہم ایک چمچ نمک لیے ہیں نمک اور حلدی کو مکس کریں گے ککر کا ڈھکن لگائیں گے مسور کو پکا لیں گے کوکر کو گیس میں چڑھا دیئے ہیں گیس چالو کریں گے مسور کو پکا لیں گے مسور میں کم سے کم پان سے چھ سیٹی آنے تک مسور کو پکا لیں گے مسور کو پکنے میں ٹائم لگے گا کوکر کو دوسرے چولہ میں چڑھا دیں گے اس میں ہم مسالہ تیار کریں گے ساتھ میں مسالہ تیار کریں گے گیس میں کڑاہی کو چڑھا دیں گے گیس کا فلیم ہائی رکھیں گے کڑاہی میں ڈال دیں گے تیل اس میں ہم ون تھرڈ کپ تیل لے رہے ہیں اس میں ہم سار سو کا تیل لے رہے ہیں تیل کو اچھی طرح گرم کر لیں گے یہ دیکھیں تیل ہمارا اچھی طرح گرم ہو گیا ہے تیل گرم ہونے کے بعد مسالے ڈالیں گے مسالے میں لیں گے جیرہ اس میں ہم ہاپ چمت جیرہ لیں گے ساندھ میں تیج پتہ ڈالیں گے دو تیج پتہ لیے ہیں تھوڑا سا دالچینی لیے ہیں ایک بڑی الائچی لیے ہیں جیرہ کو چٹکنے دیں گے یہ دیکھیں جیرہ ہمارا فرائی ہو گیا ہے جیرہ فرائی ہونے کے بعد ہم ڈال دیں گے لال میرچ اس میں ہم ایک چمچ لال میرچ لیں گے گیس کا فلیم ابھی لو رکھیں گے میرچ ڈالنے کے بعد تورت مسالہ ڈالیں گے کڑاہی میں پورا مسالہ کو ڈال دیئے ہیں گیس کا فلیم میڈیم ہائی رکھیں گے مسالہ کو بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے کم سے کم پانچ سے چھے منٹ بھون لیں گے ساتھ میں ڈال دیں گے کاسمیری میرچ اس میں ہم ہاپ چمچ کاسمیری میرچ لیے ہیں کاسمیری میرچ ڈالنے سے دال یا سبجی کا کلر بہت سندھر آتا ہے اس میں ہم ہاپ کپ کاسمیری میرچ لیے ہیں جار میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے جار میں ہاپ کپ پانی ڈالیں گے جار کو تھوڑا سا چمچ سے چلا لیں گے جار کا پانی کڑا ہی میں ڈال دیں گے مسالہ میں ڈال دیں گے حلدی اس میں ہم چوتھائی چمچ حلدی لیے ہیں اس کے پہلے مسور میں حلدی ڈال چکے ہیں اس لئے ہم چوتھائی چمچ حلدی لیے ہیں مسالہ کو بچ بچ میں چلاتے ہوئے مسالہ کو پانچ سے چھے منٹ بھون لیں گے گیس کا فلم میڈیم ہائی رکھیں گے یہ دیکھیں مسالہ کو بچ بچ میں چلاتے ہوئے مسالہ کو پانچ سے چھے منٹ بھون لیے ہیں مسالہ سے بہت اچھی خوزبو آ رہی ہے مسالہ بھوننے کے بعد ہم ڈال دیں گے ٹاماتر اس میں ہم دو میڈیم سائج کا ٹاماتر لیے ہیں ٹاماتر کو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کٹ لیے ہیں ٹاماتر کو نرم ہونے تک مسالہ کو اور بھون دیں گے مسالہ میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اس میں ہم دو چھٹکی نمک ڈالیں گے اس کے پہلے ہم مسور میں نمک ڈال چکے ہیں نمک اور مرچ اپنے حساب سے آپ کم زیادہ لے سکتے ہیں اگر تیخہ زیادہ پسند ہے تو مرچ اور لے سکتے ہیں مرچ اور نمک اپنے حساب سے لے سکتے ہیں ٹاماتر ڈالنے کے بعد ٹاماتر کو نرم ہونے تک پکا لیں گے یہ دیکھیں ٹاماتر کو مسالہ کے ساتھ نرم ہونے تک پکا لیے ہیں مسالہ تیار ہو گیا ہے مسور کو چک کریں گے مسور میں کم سے کم پانچ سے چھ سیٹی آنے تک پکا لیے ہیں کوکر کو تھنڈا ہو جانے دیں گے مسور کو چک کریں گے کوکر کا ڈھکن ہٹائیں گے یہ دیکھیں مسور اچھی طرح پک گیا ہے مسور کو چلا لیں گے مسور کو چک کریں گے ایک مسور لیں گے مسور کو دبا کے دیکھ لیں گے کی پک گیا ہے کی نہیں پکا ہے یہ دیکھیں مسور اچھی طرح پک گیا ہے مسور کو سائڈ میں رکھیں گے مسور کا پانی پورا سوک گیا ہے دال میں ڈالنے کے لیے پانی کو گرم کر لیں گے مسالہ میں مسور کو ڈالیں گے کڑاہی میں مسور کو ڈال دیں گے گیس دوارہ چالو کریں گے مسالہ کو تھوڑا سا چلا لیں گے مسالہ میں مسور ڈال دیں گے اس میں ہم پورا مسور کو ڈال دیں گے ابھی گیس کا فلیم لو رکھیں گے پورا مسور کو کڑاہی میں ڈال دیں گے کڑاہی میں پورا مسور کو ڈال دیئے ہیں اسی ککر میں پانی کو گرم کریں گے دال میں ڈالنے کے لئے پانی کو گرم کریں گے یہ دیکھیں دو گلاس پانی گرم کر لیے ہیں مسور میں پانی ڈالیں گے تھوڑا سا مسور کو چلا لیں گے مسور ہمارا اچھی طرح پک گیا ہے پانی کو کم سے کم تین سے چار منٹ پکا لیں گے ہائی فلم پہ پانی کو تین سے چار منٹ پکا لیں گے یہ دیکھیں مسور کو تین منٹ پکا لیے ہیں پانی ڈالنے کے بعد تین منٹ پکا لیے ہیں اس کے بعد ہم ڈال دیں گے مسالہ اس میں ہم مسالہ میں میٹ مسالہ لیے ہیں ایک چمچ میٹ مسالہ لیے ہیں میٹ مسالہ ڈالنے کے بعد دال کو ایک منٹ پکا لیں گے گیس کا فلیم ہائی رکھیں گے یہ دیکھیں میٹ مسالہ ڈالنے کے بعد ایک منٹ دال کو پکا لیے ہیں اوپر سے دھنیا پتی ڈالیں گے دھنیا پتی کو دال میں مکس کریں گے گیس بند کریں گے یہ دیکھیں گرما گرم کھڑی مسور کا بہت ہی تیشتی ہلدی دار تیار ہو گیا ہے دال کو باول میں نکال لیں گے یہ دیکھیں دال کو باول میں نکال لیے ہیں دال کے لیے تڑکہ تیار کریں گے تڑکہ کے لیے ایک تڑکہ پہن لیں گے اس میں گھی ڈالیں گے گھی کو گرم کریں گے گھی میں ڈال دیں گے کاسمیری میرچ کاسمیری میرچ کو گھی میں مکس کریں گے دال کے اوپر تڑکہ ڈالیں گے یہ دیکھیں دال کے اوپر ایک سے دو چمچ تڑکہ ڈال دیئے ہیں اوپر سے تھوڑا سا دھنیا پتی ڈالیں گے بہت ہی ہلدی اور ٹیشٹی کھڑی مسور کا ڈال تیار ہو گیا ہے اس کو آپ ڈال روٹی چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اوپر سے دھنیا پتی رہ لیں گے یہ دیکھیں کھڑی مسور کا بہت ہی ٹیشٹی ڈال تیار ہو گیا ہے اگر یہ کھڑی مسور کا ٹیشٹی ڈال پسند آئے تو لائک سیئر جرور کریں